اسلام علیکم پیرے بچوں آج ہم سبق فتح مکہ کی مشق کا سوال نمبر دو حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور سوال نمبر تین فتح مکہ کی مناسبت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک پیرا گراف تحریر کریں ان دو سوالات کے بارے میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے پیرے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر انتیس پر آپ دیکھیں تو یہاں سے یہ سوال شروع ہوتا ہے سوال نمبر دو حضرت ابو صفیان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا یعنی خیمہ یعنی وہ جس جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا اور اپنا خیمہ لگایا تھا اس خیمے کے حفاظت کے لیے جو اسلامی مجاہدین جو اسلامی لشکر کے مجاہد تھے جو اس خیمے کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے جن کی ڈیوٹی تھی جن کو متعین کیا تھا متعین کا مطلب ہوتا ہے وہاں پر ان کو مقرر کیا تھا ٹھیک ہے ان کی ڈیوٹی تھی وہاں پر کس چیز کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی حفاظت کی انہوں نے ابو صفیان وغیرہ کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان کو اسلام کی دعوت دی ابو صفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کر لی اور ایمان لے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو صفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ آنکھوں سے دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دی اور فرمایا جو کوئی ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان ہے یعنی اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ یا کوئی لڑائی نہیں نہ اسے قتل کیا جائے گا نہ اسے کوئی بدلہ لیا جائے گا یعنی وہ امان میں ہوگا یعنی وہ حفاظت میں ہوگا پیر بچو یہاں تک یہ سوال نمبر تین دو کا جواب ہے اب ہم بڑھیں گے سوال نمبر تین کی طرف اسی پیش کے اوپر آپ دیکھیں یہاں پر یہ صفحہ نمبر تیس ہے اس کے اوپر آپ یہاں سے یہ دیکھیں سوال نمبر تین یہاں سے سٹارٹ ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی مسلمانوں کی فوج کا جو لشکر تھا اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے یعنی ان چار حصوں میں سے ایک حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا گیا تو جو حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا گیا اس لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے نوجوان یعنی کچھ لڑکے کچھ لڑکے نوجوان کچھ نوجوان آئے جو معمولی سی یعنی چھوٹی سی معمولی سی جڑپ میں جڑپ کہتے ہیں لڑائی کو جڑپ لڑائی معمولی چھوٹی ٹھیک ہے معمولی چھوٹی اور جڑپ لڑائی چھوٹی سی لڑائی معمولی جڑپ میں قریباً تیرہ لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے یہ جو قریش کے نوجوان تھے وہ جب لڑنے کے لیے آئے تو چھوٹی سی لڑائی میں ہی ان کے تیرہ نوجوانوں کو قتل کر دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر نے اور اس طرح وہ اپنے تیرہ جوانوں کی لاشیں چھوڑ کر وہ بھاگ گئے اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچوں سے ہوتے ہوئے کوہ صفحہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے گلی کوچے جیسے گلیاں بازار ٹھیک ہے تو مکہ مکرمہ کے جو گلیاں بازار تھے ان میں سے ہوتے ہوئے حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ کوہ صفحہ کا جو پہاڑ تھا اس کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کوہ صفحہ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے پیرے بچوں یہاں تک یہ سوال نمبر تین ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کیجئے گا اور جو سوالات آپ کو دیا جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجئے گا اللہ حافظ